جب حضرت آدم کی آنکھ پھلی تو دیکھا یہ تو عورت ہے عرض کیا مالک مولا یہ کون ہے کا یہ تمہاری بیوی اس کا تم سے نکاح کر دیا گیا لیکن اے آدم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتے میرے ہی لئے بنائی میں ہاتھ نہ لگا سکوں فرمایا ہاں اس کی شرط ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ تم اس کا مہردہ کرو پہلے مہردہ کرو تب ہاتھ لگانا بہت اچھے یا اللہ کیا حکم دیا تھا پہلے مہردہ کرو تو کہا اللہ کیا مہر میں دے دوں یا تو نہ سونے کی کمی جنت میں نہ چاندی کے نہ ہیرے نہ جوائرات کی کمی نہ باغات کی کمی کیا دے دوں فرمایا ہوا کا مہر بھی بے مثال مہر ہوگا کہا جن کے صدقے میں تم پیدا کیے گئے ہو وہ میرا حبیب ہے تم اس پر دس مرتبہ درود و سلام بھیجو یہ حبا کا مہر ہو جائے گا حضرت حبا کا مہر ہو جائے گا یہ حبا کا مہر ہو جائے گا لیکن یہ مخصوص تب محرونی کے لیے کوئی آج اگر کہے کہ میں بھی دس مرتبہ درود کے بجائے پچاس ہزار مرتبہ درود و سلام پڑھ دوں گا تو نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے یہ حکم دیا اپنی امت کو دس درم کی مالیت سے کم کام مہر ہو ہی نہیں سکتا اگر پانت دیا تو مہریں مثل دینا ہوگا ڈاکٹر شمین تم بھی خوش مت ہو جانا کہ کام بن گیا ایسا نہیں ہے مہر اس وقت تھا مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں مغجل اور مؤجل ایک تو وہ جو ادھار باندیا جائے اسے مغجل کہتے ہیں اور ایک وہ جو نقد باندھا جائے اسے مغجل کہتے ہیں اگر مہر مغجل قیدی کر دیا جلدی والا تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ مرد کو اپنے جس کے ساتھ نکا ہوا ہے ہاتھ بھی نہ لگانے دے جب تک کہ مہر مغجل وصول نہ کر لے مثلاً پچھے سار کا مہر باندیا تو پچھے سار وہ کہے پہلے دو پہلے رکھو یہاں پر رکھو تم نے دیا بھئی یہ معاف کر رہا ہے آج کل معاف زیادہ کرا رہے ہیں لوگ معاف کرا رہے ہیں اب پہلی رات پہلی ملاقات میں مرد ہو کر عورت کے سامنے ملنک کر رہا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو اس کو بھی مزا آگیا اس نے کہا جب پہلی ملاقات میں معافی سامنے آگئی تو بہندہ میں سمجھوں یا یہ سمجھے اور کیا بات سامنے آ رہے ہیں مسئلہ آئی ہے مسئلہ بتا رہا ہوں میں حضرات وہ مہرتا جنت مولا دس مرتبہ درود و سلام بے جو میرے حبیب پر یہ تمہارا مہر ہو جائے گا اے مولا تیری جنت میں کوئی کمی نہیں تھی مگر درود و سلام کیوں بھیجوایا اس نقطے کو میں آپ کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اور اجا کر مہر لیے بغیر مرد کو ہاتھ نہ لگانے دے تو مجھے بتاؤ انسانی نسل آگے بڑھ سکتی ہے بچے پیدا ہوں گے ایسے سمجھو بچے پیدا ہو سکتے ہیں اچمبے میں پڑ گئے جیسے بگیر باپی اولاد ہوں آہ حیرت میں آہ خیل سکتے ہیں نہیں بتاؤ آج یہ سمیں حیرت میں ہے کیوں بھائی ارے بھائی جب عورت لے لے گی مہر یا معاف کر دے ادھار پہ راضی ہو جائے تو مرد و عورت جن سی تعلقات جب قائم کرتے ہیں تو نسل آگے بڑھتی ہے بچے پیدا ہوتے کیوں اور ہاتھ ہی نہ لگانے دے وہ تو بچے پیدا نہیں ہوں گے یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نسل انسانی کے آگے بڑھانے میں مہر کو بڑا دخل ہے اہو اچھا پڑھو گے آپ آگئے تھی جو بات میں بتا ہوں گا مہر کو بہت بہت اہو ارے دخل ہے بولو نا ارے جس نے دے دیا ہو مہر وہ بھی بولو جس نے نہیں دیا ہو وہ بھی بولو جس کی شادی ہو گئی وہ بھی بولو اور جس کی نئی ہے بیٹنگ لسٹ میں ہے وہ بھی بولو بہر کو نسل میں بڑا دخل ہے کہ اس کے بغیر پیدائش بچوں کی نہیں ہو سکتی پیدائش بچوں کی نہیں ہو سکتی بڑا دخل ہے اب یار سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نسل انسانی کی بہتری میں مہر کو بلا دخل اور سب سے پہلا مہر بیسے کھوڑی کا نہیں تھا درود و سلام کا تھا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نسل میں درود و سلام رکھ دیا گیا ہے ہماری عصر میں بھی درود و سلام رکھ دیا گیا ہے کیا پہلو ہے ماشاء اللہ کیا پہلو ہے واہ 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 کیا نقصہ ہے ماشاء اللہ واہ واہ نعرہِ تبیر ارے سمجھ ملکے بولو ورنہ آج جا نہیں پاؤ گے اسگندر پر والو نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مصد کے آنہ حضرت مناظرِ اہلِ سنت خلیفہِ حضور مفیع اعظم حضرتِ اللہ مقاری صغیر احمد صاحب دبلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خود سمجھ ملکے بات آگئی واہ واہ اچھی طرح سمجھے سبحان اصلیت میں ہماری اصل میں درود و سلام داخل کروا دیا گیا وہ بھی جنت میں جنت میں یہاں سے ایک بات یہ بھی پتی پتہ جلی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ درود و سلام بھیجنا یہ جنتی کا کام ہے جہنمی کا کام نعرہِ تبیر ارے سکندر پر مالو کب بولو گو یا محمد صدرہ ملکہ سبحان اللہ ارے واہ واہ زور سائیں رسول اللہ رنگ بھر بھی آپ میں سبحان اللہ مار لے مار لے مار لے ارے ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ یہ بات سمجھ میں آگئی سمجھ میں بات آئی خود ماشاء اللہ کہ یہ جنتیوں کا کام ہے جہنمیوں کا کام ایسے بولا ہاتھ اٹھا کے بولو جہنمیوں کا کام نہیں ہے تو اس کی اس درود و سلام کی جنتی مخالفت نہیں کر سکتا جہنمی مخالفت کرے گا واہ 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 وا ہماری اصل میں داخل ہو گیا کوئی اصل والا اصیل اپنی اصل سے بغابت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اصل سے خطا نہیں اور بے اصل سے وفا نہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں پڑا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں پڑا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں اور چلا کے خاک نہ کر دو صغیر نعرہ رسالت مسلک آنا حضرت حضور قاری صغیر احمد صاحب علیہ جوخنپوری مناظر اہل سنت نعرہ تبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چلنج تو ہم نے یاد ہندوستان بھر میں دیئے ہی ہے ہم نے ہندوستان سے باہر پاکستان میں یوکے میں انگلینڈ میں افریقہ وغیرہ سب میں ہم نے وہاں بھی سورماوں کو للکا رہا ہے ادھرہاں سے تمگر ہونر آزمائے ادھرہاں سے تمگر ہونر آزمائے تو تیر آزمہ ہم ادھرہاں آزمائے نعرہ بیٹھے منہ نے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواروں سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کیا ہوئے ہاں نہ رہے رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ ہم